چین پاکستان کے ساتھ ناراض ہے یا حکومت کے ساتھ ناراض ہے چین اور پاکستان کا ریاست کی بنیاد پہ تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے اور یہ جو تعلق ہے ٹائم ٹیسٹڈ فرنشپ ہے اور اس نے سی پیک کا منصوبہ ہمارے لیے گیم چینجر تھا جس نے چین پاکستان تعلقات کو سیاسی میدان سے نکال کر پہلی دفعہ ایک مضبوط اقتصادی شراکتداری میں تبدیل کیا اس حکومت نے پہلے دن سے سی پیک کو دل سے قبول نہیں کیا حالانکہ ان منصوبوں کی جتنی بھی فائنانسنگ ہے وہ چین نے برائے راست اپنے کانٹریکٹرز کو کی حکومت پاکستان کے ذریعے ایک روپیہ یا ایک پیسہ نہیں ہو کر گیا تو جب چائنہ ڈائریکٹ فائنانسنگ کر رہا ہے تو آپ اس قسم کے الزام لگا کے تو چین پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں جس کا چین نے بہت برا منایا اور اس کے اوپر انہوں نے ریجوائنڈر بھی جاری کیا اب آپ یہ دیکھئے دو سال کے بعد جی سی سی کی میٹنگ ہوئی اور حکومت نے میڈیا میں جو ان کے قریب صحافی تھے ان کے ذریعے جو توانائی کے منصوبے ہیں ان کے حوالے سے ایک ایسا پروپیڈنڈا کروایا کہ یہ پاکستان کے گلے کا توق بن گئے ہیں جو کے سرہ سر حقائق کے برخلاف ہے چین کی جو توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہے یہ اس انرجی پالیسی کے تحت تھی جو سی پیک سے پہلے سے موجود تھی اور اس کے تحت کوئی انویسٹر خود پاکستانی انویسٹر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا جو رسک تھا پاکستان میں تو چین کا بھلا ہو اس نے پاکستان کو اٹھارا گھٹے لوڈ شیڈنگ میں دیکھ کر اپنے انویسٹرز کو کہا کہ آپ جا کے پیسہ لگائیں تھر جیسا کوئلے کا دپوزٹ جو ستر سال سے گفن پڑا تھا اسے ہم بروے کار لانے میں کامیاب ہوئے ملک کے اندر نئے توانائی کے منصوبے لگے اور اب اگر ہم چین کو یہ کہیں کہ آپ نے تو ہمارے گلے میں ہانسی کے توق لگا دی ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نہائی تھی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں کیا چائنا تو دو تین سال سے بڑا پریشان ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے سپیک کے پروجیکٹ سارے ٹھپڑے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھاگتے ہیں بچارے پہلے تو حسد عمر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہہ رہے ہیں اور کرنا کہہ چاہتے ہیں اور اس میں اتنا مہادی کی آنا ہے اس کے بعد وہ آمی چیف کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے رونا دھونا وہاں کرتے ہیں وہ آگے سے سن لیتے ہیں بات وہ تو جو بھی ان کے پاس جائے ان سب کی بات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جنرل فیض کو کہتے ہیں کہ یار جا کے دا سمجھانا ہو نا اب جنرل فیض کتنا سمجھاتے ہیں اور کتنا سمجھ کے آ جاتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا مگر اس میں یہ صحیح ہے کہ رونا دھونا بڑا چین کا لگا گا اب وہ رونا دھونا یہی ہے کہ جی اب پہلے یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ رک گیا ہے یہ کیوں رک دی آپ نے آپ نے جو ہمارے سپورٹ کرنا تھا فنڈنگ دینی تھی یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا وہ آپ کہاں گیا کیا ہو گیا فائلز نیموو ہو رہی ہیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا یہ چیزیں رکی میں ہیں کسٹمز میں یہ ہو رہا ہے آپ نے کچھ کرنی رہے ہیں اب اس کے ساتھ ایک نیا ڈراما شروع ہو گیا کہ بھئی اب وہ پیسے دینے تھے آپ اب وہ پیسے دینے کا وقت آ گیا وہ پیسے دیں ہمارے تو یہ پھر ہی ضرور ہوتے ہو جاتے ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے چینیوں نے جا کے بنوایا تھا شیخ رشید کو پریشر ڈال کے کہ وہ ریلوے پروجیکٹ جو ہے وہ کچھ سات بلیون ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اور اس پر کچھ پاکستان نے بھی پیسے ڈالنے ہیں مگر وہ جو ریٹ او انٹرس چائنہ چارج کرنا چاہ رہا ہے وہ بڑا مشکل ہے یہ چائنہ نے کہا یہ کمیٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہونا ان سے وہ کیسے کریں گے وہ نہیں کریں گے تو نرازگیاں تو ہو گئی ہیں جو ڈیم بنانے جا رہے تھے تین مہینے سے بند پڑا ہے جب سے وہ اٹیک ہوئی وہ کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی دیں اور ہمارا نقصان پورا کریں یہ جو ساری سٹوپیج ہوئی ہے یہ کہتے ہیں ہم کرے گیا ہم نے تو اپنے دس ہزار کی فورس بنا دی ہے وہ چائنیز کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے وہ کہتے ہیں تو اوپر سے وہ ٹی ٹی پی والے پیچھے پڑ گئے ہیں اب یہ کیسے سے سیکیورٹی گیرنٹی کریں گے چائنیز میں تو یہ پرابلمز تو بڑے سیریس بنتے جا رہے ہیں چائنیز کے ساتھ سارے پروجیکٹس رک گئے ہیں امریکہ کے ساتھ پیسے آنے بند ہو گئے ہیں ٹیکس کلیکشن اس ریٹ پہ نہیں بڑھ رہی جس ریٹ پہ یہ چاہتے تھے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ڈالر مضبوط ہوتا جاتا ہے روپیا گرتا جا رہا ہے پھالے سان کے ساتھ تعلقات کوئی اچھے اچھے نہیں ہیں آگے خراب ہو جائیں گی اور ایڈیا کے ساتھ پہلے کامران خان انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک دو ویڈیوز انہوں نے داگ ڈالی ہیں اور بڑی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں پہلے بہت یوفورک تھے عمران خان کے بارے میں اب وہ جو ہے وہ بہت مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور سی پیک کے حوالے سے خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل تباہی ہو گئی اور وہ وہ ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل باجوا کو امریکہ کے ساتھ بات کر کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو مجھے نہیں پتا جی کامران خان صاحب میرے دوستوں ہیں ان کا ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپ یہ کہیں کہ یہ جو فلسفہ آ رہا ہے کہ آمی چیف اور عمران خان صاحب کو امریکہ کے ساتھ علاقات بہتر کرنے چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جارہ نہیں ہے تو اس چیز کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آمی چیف اور آرمی ان کو ایک بات کا پتہ ہے سمجھ آئی بھی ہے کہ ہماری ساری تجارت ہماری معیشت سب کچھ ہوئے نا وہ ویسٹ کے ساتھ لنکڈ ہے اور ہم دور ہو گئے ہیں ان سے کچھ انہوں نے ہمیں دور کر دیا کچھ ہماری ہمارکتیں تھیں کچھ ہماری مجبوریاں تھیں مگر جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تو اور بھی حالات خراب ہوگی ہیں ہمیں چائنہ کے قریب نہیں ہم پہنچ سکے اس حد تک کہ ہماری معیشت کو ہیلپ کر سکے مگر امریکہ سے دور ہو گئے ہیں یورپ سے دور ہو گئے ہیں اور بڑے مسئلے بن گئے ہیں ہمارے لیے مجھے اس بات کا علم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کو ری سیٹ کرنا چاہتی ہے ان کا خیال ہے کہ ری سیٹنگ میں ہمارا فائدہ ہے خراب ہوگئی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے ہمارا فائدہ ہے اور چائنہ کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ کو ایک سیکٹ نہیں کرے گی ہم امریکہ کے ساتھ بہتر کر لیں چائنہ کے ساتھ ایشو نہیں بنے گا پہلے بھی ایک زمانے میں بڑی اچھی تھی اور چائنہ کے ساتھ ایشو نہیں تھا اب بھی مگر آپ خراب ہو گئی ہے امریکہ اچھا انہوں نے اور اس لیے انہوں نے پھر یہ بھی اشارہ کیا تھا ایمنار خان تب کو کہ یار وہ ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے بڑھ بڑھ کے انڈیا کی گھنیاں اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا مگر اب وقت آ گیا کہ تھوڑا سا چھپ کر جائیں تو بہتر ہے اور کیونکہ ہمیں خطرہ ادھر سے ہے اب ایک اور پرانے خطرے کو نا ہم مقصائیں اس کو ذرا تھوڑا ٹھپ کر دیں اور ڈپلومنسی ریکوائر یہ کرتی ہے کہ ذرا تھوڑی سی اپنی ریٹرک بھی تھوڑی کام کرنے اور کچھ ماتیں کرنے اور شاید گرین لائٹ بھی مل گئی تھی کہ یار تھوڑی بہت تجارت بھی چھپ کر کے شروع کر لو تھوڑی ڈاؤن کرو یہ سارا موڈر والائیشن